السلام علیکم ورحالem بیک ہمائے چینل دی بیٹ ایم پائر سفر بھائی کی طرف آئی ہیں پورے ایک تیڑھ افتے بار یعنی کہ پچھلی تور کو میں نہیں آیا تھا جسے میں میں آپ کو بتایا ابھی میں کچھ تین کبوتن لے کے آئے ہوں انہیں ومہین شاہ اللہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو مزا آئے گا دیکھ کر صحیح ہے نا اب ایکسپریمنٹس کر رہے ہیں صحیح ہے نا ایکسپریمنٹس کر رہے ہیں تو اس حساب سے دیکھتے ہیں کیسے بچے نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ ہیں وہ تین پیر تین پیر بولا ہوں تین دانے جو میں لے کے آیا ہوں ایک وہ وائٹ بار کھیری سمجھ لیں وہ بہت اچھے گنڈو کی ہے ایکسپریمنٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں ان سب کا بگٹے میں آپ کو شوق بھی کراتا ہوں اور ان سب کے بارے میں بتاتا بھی ہوں کہ میں کس ورپس کیلئے رہا ہوں اور اس میں کیسے بچے آسکتے ہیں میرے حساب سے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں صحیح نہ باقی بننے ہیں ویڈیو کے ساتھ جو چینل پر نئے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں باقی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے شوق کراتے ہیں مزا آئے گا انشاءاللہ وائٹ بار کھیری دیکھیں مزا آئے گا وائٹ بار کھیری سمجھ لیں یا خیر جو بھی سمجھ لیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگئے پہلا کبوت ہے صحیح ہے نا یہ موکھے کلاتے ہیں موکھے ٹائپ ہی ہیں یہ سمجھ لیں انہا بھی ٹائپ موکھے ٹائپ پتہ نہیں کیا کلائیں گے لیکن یہ موکھے ٹائپ ہیں کیونکہ پورا کوڑی دار ہے پوٹا اس کا دیکھیں ہلکا سا کمزور ہوا ہوا ہے یہ شہزادہ ہمارا اب میں اس کے بتاتا ہوں کہ کس فیمیل کے ساتھ لگے گا بھی تھوڑی اس کی لیکن سی پائی تھوڑی کلائی پلائی اس کی اچھی ہوگی انشاءاللہ پھر ایک دیڑ ہفتے بعد جا کے یہ پیرنگ میں لگے گا تب تک جو مہادی ہے اس کے ساتھ جو لگے گی وہ بھی فارغ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ نا یہ آجاتا ہے پہلا دانہ پیٹویٹ دیکھیں اس کا پورا مکسی ہے ماشاءاللہ سے رکجہ شہزادہ رکجہ چیک کریں صحیح ہے نا دوسری دانہ دوسری آجاتی یہ فیمیل رکجہ شہزادہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے گھنڈوں کا کلر چیک کریں کتنے روشان ہیں علاقہ بھی دوب میں میں نہیں رکھا دوب میں رکھوں گا تو باولے ہو جائیں گے گھنڈے یہ دیکھیں فارغ میں وائٹنس چیک کریں میں نے پہلی دفعہ ایسے کبوتر رکھے بنارسی تو میں رکھتا رہتا ہوں یہ وائڈ بار ٹائپ ہے پتہ نہیں وائڈ بار کے لائے گی یہ وائڈ بار ہی ہے یہ وائڈ باروں میں کروس ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی نکلتی اور چھوٹی سی ہے ابھی نکل جاتی یہ دیکھیں پوری کھیڑی ہے ماشاءاللہ سے پوٹہ دیکھیں اس کا گھاگری ٹائپ سنیرہ گھاگری ٹائپ یہ دیکھیں اس کی گھنڈے دیکھیں اب میں مادی دکھا ہوں دکھائیے دکھائیے میں آپ کو اب میں اس کے ساتھ جو نڈ لگانے جا رہا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر آپ کو بہر چلے گا کہ وہ نڈ لگانے کا مقصد کیا ہے اس کے ساتھ گھاگریہ بھی لگ سکتا ہے گھاگریہ بھی لگ سکتا ہے یہ نا لیکن وہ جو نڈ لگانے کا مقصد ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہے نا ابے رک جا یہ دیکھیں شہزادی ماشاءاللہ سے دیکھ لئے آپ نے اس کے گھنڈے یہ دیکھیں بے بھائی اپری ویئرز آیا ہے یہ تیسرا پیس جو اس مادی کے ساتھ لگے گا آپ بولیں گا یہ پورا تو بلیک کلیک ہے یہ لال بن چھال بن لگا ہو اس کی کٹیگری کا تو آپ کی بات بھی صحیح ہے لیکن ہم لوگ جہاں پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں نا وہاں پہ ایسا اٹھے سی ریتھ لگانے پڑتے ہیں کیونکہ کچھ نہیں پتا ہے کیسے بچے آ رہے ہیں پہلے آپ اس کا شوق کریں پر میں وائٹنس شیک کریں اس کے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں چوز کیا صحیح ہے نا مین چیز دیکھیں یہ رہی ہے اس کی لنگوٹ ہے اس کا کلر دیکھیں بلکل بنارسی کی جو لنگوٹ ہوتی ہے نا بنارسیوں کی وائٹ باروں کی گرے گرے سے یہ وہ اچھا ہے تو میں نے یہ اس لئے چوز کیس کا پیٹے بیٹے چیک کریں یہ جو ہے وائٹ باروں میں سے نکلا ہوئے ہیں اور یہ انہیں کہتے ہیں کٹرنگے ہوتا ہے یہ نکلا ہوئے ہیں وائٹ باروں میں سے یہ نکلا ہوئے ہیں سیơ Lebanon اس میں لیکنہا غہ کھانا جو غہ گرے ہوئے ہیں recalled servidor ماصل میں کردہا جائے برادی جنگلےzahlی عضاء جائے جانباً لگا جائے جرام تو آگے گرہ کا گروցت ساتھ گھا بھول ہے میرہ بہت کام ہوتا ہے جس کے بحجم ہم不ڑا ایک سے ایک روس میں بچے نکالتا ہے تاکہ اس کے بعد اچھی کالیٹی کے کالے کندے کے وائٹ گندوں کے کبوتہ رہے ہیں گھاگرے پنار سی سمجھے جن کی ویلیو ہے اصل میں ویلیو پتہ ہے کسی اس کی ہے یہ جو کندہ ہے نا یہ جتنا ڈارگ ہو سکتا ہے کالا ہو سکتا ہے اتنا کالا ہو اور جو گندے ہوتے ہیں نا جب مادی کے شائن کرتے ہیں وائٹ کلے کے بلکل ایسے گندے ہو تو ان کبوتر کی بہت بہت زیادہ ویلیو ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ان کے ریٹ بھی بہت ہائی ہیں ان کا گودر ہو گئے تو یہ میں نے اس بیس کے لیے چوز کیا ہے صحیح ہے نا یہ میل انہی میں سے نکلا ہوئی یعنی کہ یہ اس کے اندر ان کا خون شامل ہے تو یہ اگر یہ میل اس فی میل کے ساتھ لگے گا تو میرے حساب سے کہ جانا بچے اچھے چاہیے بچے اچھے ہو سکتے سمجھ لیں بچے اچھے آ سکتے ہیں تو باقی اللہ کے اوپر ہے سب کچھ کیا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو سب اللہ تعالی کے اوپر ہوتے ہیں یہ تھا بھی بس فی میل کو میں نے چھوڑ دیا ہے میل کو میں چھوڑ لاؤں جا کے صحیح ہے نا یہ آ جاتی ہے اس کی فی میل یہ گیا میل یہ دیکھ رہے ہیں فی میل کی گندے چیک کریں اب آپ کو سمجھ آگے ہوگا میں نے کس لیے لگا ہے یہ پیر تو یہ ہے کانی ویرس یہ دیکھیں مور بھول بھی کھلا ہے ان کا ڈڑتا ہے یار یہ کافی باقی ویرس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کر رہا آپ لوگوں کو کبوتا پسند آئے ہوں گے صحیح ہے نا باقی یار میں اوورال دکھا دیتا ہوں کیا سین ہے میں پرفٹ والی بریڈنگ سیٹ اپ وغیر کی ویڈیو نہیں بناؤں گا اس کی وجہ ہے کہ پتہ نہیں نظر وغیر لگ رہی ہے کس کی اللہ جانے تو اس ٹائپ کا بریڈنگ سیٹ اپ چل نہیں رہا تو اس لئے میں نے بولا گیا چھوڑ دو یار ویڈیو اگر بنانا پاہتا نہیں ہے بریڈنگ سیٹ اپ کی ویڈیو بنانا لے گی اب یہ لالبنگنے دار وہ کارے دے سے گھر لگا کے بیٹھ گئے ان ڈینڈیں بھی دے دی ہیں اب لے آنے کیسے بچے آتے ہیں دیکھتے ہیں صحیح ہے نا باقی یہ دو شہزادے بیٹھے میں دونے کے لئے بھی فیمیلز لے کے آنے ہیں صحیح ہے باقی یہ جو بچہ ہے نا یہ ہے ہماری ان کا کابری کابری یہ نا گلدار کالی گلدار کابری یہ اس کا بچہ ہے لیکن اس کا جو باپ تھا باقی بچہ بڑا ہو گیا بھاگرہ ٹائپ سا نکل لے اور ابھی اس انڈے ابھی دوبارہ ان کے نیچے رکھیں گے کیونکہ خود انڈے نہیں دیتے ہیں ان کے نیچے انڈے رکھنے پڑیں گے فوششا والا پیر ہے باقی یہ سیببہ انہیں نیا پیر سیٹ کیا دیں گے کتنے خوبصورت ان لگا صحیح ہے باقی انہوں نے انڈے دیئے تھے انڈے چٹکا دیئے اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ڈنڈی ڈنڈی سے ڈائریک میل کی باری ہوتی ملے انڈوں میں بیٹھا ہے کہ فیمیل کی باری ہے فیمیل ڈائریک ایسی کھوٹ کے آدھی ہیں انڈے چٹک جاتے ہیں ویسے یہ تھوڑے کھانے والے بھی چھوٹے ہیں سیببہ منہ کریں اس میں بریڈنگ لیلے سے حیر تو کیوں اللہ ہے تو لے جھولا ہو گئے کیا کپ کپ آگ بھی رہی ہے چیکن نہ بڑھے گا اس کو باقی یہ ہی دی صورتیار صحیح ہے نا باقی انڈر سلکے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا سین ہے بچہ کتنا بڑا ہو گیا زیادہ میں ہی بنا ہوں گا زیادہ میں ہی بنا ہوں گا کیونکہ دیکھار میں جس سے میں آپ کو بتایا ہے نظر لگ رہی ہے اللہ جانے کیا ہو رہا ہے تو مزہ نہیں آ رہا ہے اس طرح یہ دیکھیں اور دالبن کھیرا کتنا خوبصورت نکل رہا ہے بچہ ناشا اللہ سے ہمارا کدھر گیا شہزادہ یہ رہا شہزادہ آپ سے بہر بولنے آ رہے ہیں شہزادی ہے شہزادہ نہیں ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کریں اس کا کبوتا تو بہت آؤٹ کلاس نکل رہا ہے مجھے اس آپ سے دو میل ہے باقی سویب بھائی بولنے اللہ جانے کیا ہے کیونکہ زیادہ تو سویب بھائی ہوتا ہے ان کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے مجھے تو نہیں پتا کہ یہ ناڑ نکل رہا ہے باقی اس والے پیر کو بھی بہار شوڑ دیا ہے سویب بھائی نے کیونکہ یہ والا جو پیر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جنگلوں والا جو پیر ہے انہوں نے جو بچے نکال لیتے ہیں وہ دیکھیں ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہوئے جنگلے کا وہ دیکھیں چھٹا لال بن بچہ تو یہ کسی کو کھانا نہیں کھانے دے رہے تھے اور زیادہ سی بات ہے آپ کو بتا ہے کہ کبوتر یہاں پر زیادہ ہے تو ایک پیر سویب بھائی نے بھاڑ نکال دیا یہ لوگ انڈوں پر بیٹھے ہوئے تھے اس لئے سویب بھائی نے بولا چلو کافی ہے دو پیر کافی ہیں تاکہ انشاءاللہ میں کسی دن اپنے کبوتروں کا شوق کراؤں گا یہ دیکھیں میرا جس سے بٹے رہا ہے میں خود بھی پکڑ کے چیک کرتا ہوں کافی دنوں بعد چیک کروں گا اور بھی کبوتر ہے یہ دیکھیں میر نمبر والی رنگ پینا ہوئے شہدادہ صحیح ہے اب تو میں بھول چکا ہوں یہ جو یہ جو رنگ پڑی ہوئے ان کی پاؤں میں اس سے مجھے پہچان میں آجات ہیں کبوتر مجھے پہچان میں بھی نہیں آجاتے صحیح ہے اب جس طرح اس کے پاؤں میں رنگ ڈالی ہوئے اچھا ہی وہ کبوتر نہیں تو مجھے نہیں پہچان میں آجاتا یہ کونسا کبوتر ہے تو یہ ہوتا ہے رنگوں کا فائدہ صحیح ہے انسان بھول چکا ہتی ہے باقی ہے میرا بٹے رہا صحیح ہے انشاءاللہ کسی دن میں آپ نے سارے کبوتروں کا شوق کراؤں گا آپ تو اصل میں یہاں بھول چکا ہوں کہ کبوتر بہت زیادہ تو کم کرنی ہی کر رہے ہیں جیسے کم ہو جاتے ہیں فلو میں سارا کام چلنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد شاہل آپ کو پرفیکٹ ایک ویڈیو ملے گی اس کے اندر اپنے پورے پورے پیئر کو شوق کراؤں گا جو میرے پرانے ویورز ہیں جو میرے لوزی پیجن سے میرے جو ساتھ ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ مجھے ٹیڈی وغیرہ کتنا پسندہ بھٹے رہے ان کے ریزلٹ بھٹے رہے یہ رہا ٹیڈی کا پتھا وہ بھی فیمیل میری ہوم بریڈ گھر کی پتھی دلی ہوئے یہ بھی میں پکڑ کے چیک کرتا ہوں اس کے پر آگئے نہیں آگئے اصل میں اس کے پر کٹے ہوتے ہیں تو میں نے کھیچے ویچے نیتے ہیں جس طرح سے ہیں اسی طرح سے ہیں باقی ادھر بھی ایک بچہ نکلا ہوئے صحیح نا بیرزیت ہی آج کی ویڈیو امید کو امید کو پسند ہے باقی تھوڑا کمزور ہے سوڑا ڈینڈنگ پینڈنگ ہوگی اس کی توڑی ریکاوری ٹائپ ہوگی دوائیاں وغیرہ چلیں گی اس کو تاکہ اس کے لئے کبوتر کا تنزل سنن لازمی ہے کبوتر اگر فٹ نہیں ہوگا پھر انڈوں میں بچے نہیں بنیں گے پھر فائد نہیں اس کا بریڈنگ کروانے کا تو یہ سارا چیل چیل بٹھی ہوئے جال پہ یہ چیلوں کا بڑا ٹنشن ہے سوڑے کبوتر اڑھاتے ہیں چیل کا سب سے بڑا بڑا رول ہے کبوتر پکے کرانے میں کبوتر کھلے گا کبوتر خود ہی پکے کرانے میں چیل سے اڑھاتے ہیں زمانہ گھنکا ہے باقی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ایک لئے ویڈیو میں لایک کریں شیئر کریں اب تک یہ دعا میں آتا ہے اللہ حافظ